مہنگو سینٹر پہنچ رہی ہے اور یہ ٹرینک دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے کہ بینا شادی کی ہوئے IVF ٹیکنیک مہیلاؤں کو ماں بننے کے سکھ کا گورب دی رہی ہیں بلکل بڑھ رہا ہے اور بہت فاسٹ بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کا ایکسپٹنس بہت آگیا ہے اور سنگل پیرنٹنگ آنے والی ٹائم پہ اور بھی بڑھے گا کیونکہ اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجیز ہیں جو without marriage they are able to avail it راشوانی میں اسے ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں جہاں ویدیشی مہلائے IVF سیوہ کا سہرہ لے کر ماں بن رہی ہیں IVF پارون کا لچوی لپن بھی اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ مانا جا رہا ہے پیچھے بڑا کارن یہ بھی ہے کہ یہاں پر IVF کی کاسٹ کافی کم ہے اور ڈاکٹرز کی سیوہیں کافی اچھی ہیں ساتھ ہی ایک بہت بڑا کارن یہ بھی ہے کہ یہاں کے کانون سنگل مدر کو لے کر کافی فلیکسیبل ہیں جہاں یورپ کے کئی دیشوں میں sperm donation گیر کانونی ہے وہ یوکے میں sperm donor کا نام گپ نہیں رکھا جاتا اور یہاں ایک بڑا کارن ہے جو ویدیشی مہلائوں کو بھارت میں کھیچ کر لارہا ہے سنگل مدر کے ماملے بڑھے ہیں اور ساتھی میں بڑھے ہیں سنگھیا sperm donation کرنے والوں کی بھی sperm donate کرنے والوں میں انجینئر سے لے کر ڈاکٹرز طبقہ تک شامل ہے حال یہ ہے کہ ایک sperm bank کے پاس sperm کی پچاس سے زیادہ profile ہے سنگل مدر بننے والی مہلائوں میں اچھے sperm کی بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے sperm bankوں کا بزنس بھی بڑھ رہا ہے ہر بینک کی کوشش ہے کہ ان کے یہاں اچھے profile کے لوگ اپنے sperm donate کرنے جائیں اور اس میں انہیں سفلتہ بھی مل رہی ہے اور ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ ہاں ہم کس لیے یہ کر رہے ہیں مانگروں کے بھاگتی دورتی زندگی میں یدی شادی نہیں ہوئی تو بہت بار اکیلا پن کارٹنے کو دورتا ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ پڑی لکھی اچھے گھروں کی مہلائیں بھی اپنا بیالوجیکل چائل پانے کی کوشش کر رہی ہیں کیامرہ پرسن سومن کانسرا کے ساتھ انوچین رہدگی ڈلی آشتہ ڈلی آشتہ